وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے سیکٹر ایچی لائیون سے سری نگر ہائیوی کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقعہ آئی جی پی روڈ سے ملانے والی اداسی رابطہ سڑک کے آغاز پر ایک بورڈ نصب ہے جس کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ اس سڑک کا نام فقیر ایپی روڈ ہے فقیر ایپی کون تھے؟ شاید یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں بیسمی صدی کے نصف اول میں جب برسغیر کا گوشہ گوشہ آزادی کے ناروں سے گونج رہا تھا فقیر ایپی اس زمانے میں کچھ ایسے غیر معروف بھی نہیں تھے آپ بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں نادیا سلمان برسغیر کے غیر ملکی حکمران فقیر ایپی سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی انتظامات کر رہے تھے کیونکہ برسغیر کو اغوانستان سے الہدہ کرنے کے لیے سن 1893 میں وجود میں آنے والی ڈیورن لائن کے اس طرف فقیر ایپی کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے حاجی مرزا علی خان ان کے لیے ایک ایسے چیلنج کی حیثیت سے اُبرے تھے جس کا علاج آسان نہیں تھا جرمنی کی نازی تحریک کے بانی ایڈالف ہٹلر کی سوانے حیات سے شہرت پانے والے معروف چیک مصنف ملان ہانیر لکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو لوگ سلطنت برطانیہ کے دشمن کی حیثیت سے اُبرے فقیر ایپی ان میں بے مثل حیثیت رکھتے ہیں اس مصنف نے فقیر ایپی کو سلطنت کا تنہا دشمن قرار دیکھ کر ان کی حربی صلاحیتوں کو قراج تحسین پیش کیا ہے سن اٹھارہ سو بانوے سے سن اٹھارہ سو ستانوے کے دوران شمالی وزرستان کے ایک بڑے قبیل اتمانزئی کی ایک شاخ منگال خل میں پیدا ہونے والے مرزا علی خان کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھے اور نہ ان کا کوئی عسکری پس منظر تھا بلکہ وہ ایک عام سی مذہبی شخصیت تھے جو اس زمانے کی روایت کے مطابق دینی تعلیم کے حصول کے بعد بنو اور رزمک کے درمیان ایپی کے مقام پر ایک مسجد کے پیش امام بنے ایپی نامی یہی مقام ان کے نام کا ایسا حصہ بنا کہ لوگ ان کا اصل نام تک بھول گئے مورخ کے مطابق مرزا علی خان کے ابتدائی حالات زندگی کسی اسرار کی طرح تاریخ کی بھول بھلائیوں میں گم ہیں ممکن ہے ان کی آئندہ زندگی بھی دنیا کی نگاہوں سے اسی طرح اوجھل رہتی اگر بنو کے علاقے میں ایک ہندو مسلم اختلاف پیدا نہ ہوتا تاریخی طور پر برسغیر کے اکثر علاقوں میں ان دو مذہبی فرقوں کے درمیان عام طور پر اختلاف کی ایک بڑی وجہ ایسی خواتین رہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر کے کسی مسلمان سے شادی کر لی آقلوبیت خیلوی کی تصنیف تاریخ بنو کے مطابق یہ سن 1936 کا واقعہ ہے جب میوہ رام نامی ایک ہندو کی بیٹی رام کوری نے اسلام قبول کر کے علاقہ جھنڈو خیل کے رہنے والے امیر نور علی شاہ کے ساتھ نکاح کر لیا بنو کے بڑے بڑے آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مذہب کی تبدیلی اور نگاہ کے اس واقعے کے بعد دونوں مذہبی فرقوں کے مابین کشید کی پیدا ہو گئی جل سے جلوس معمول بن گئے اور مقامی امن و امان تہوبالہ ہو گیا فقیر اپی کی شخصیت اسی واقعے کے نتیجے میں اُبھر گر سامنے آئی فقیر اپی نے گروک نامی مقام کو مرکز بنا کر مسلح تحریک شروع کر دی جس میں ارد گرد کے قبائل بھی شریک ہو گئے لیکن گروک جانے سے قبل خیصورہ کے مقام پر ہونے والی جنگ کی اہمیت غیر معمولی ہے کیونکہ اس جنگ کے بعد فقیر اپی دشمن پر اپنی دھاگ بٹھانے میں کامیاب ہو گئے قبائل علاقوں کے تاریخی واقعات کے بارے میں لکھنے والے مولانا جہانزیب نے ان جنگوں کا اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ فقیر اپی نے دو بدو جنگ لڑنے کے بجائے خطے کے جغرافیائی حقائق کو پیشے نظر رکھتے ہوئے چھاپا مار جنگ کا طریقہ اختیار کیا انگریزی فوج کے ساتھ ان کی پہلی لڑائی پچیس نومبر انیس سو چھتیس کو ہوئی تین دن تک جاری رہنے والی اس لڑائی کا بنیادی حدف فقیر اپی کی گرفتاری تھا لیکن یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا مقامی روایت کے مطابق اس لڑائی میں انگریزی فوج کے افسروں سمیت دو سو سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے دوسرے روز کی لڑائی میں جانی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو گیا جبکہ تیسرے روز ہلاکتوں کی تعداد سات سو سے بھی زائد بتائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں فقیر اپی کے لشکر کو ہونے والی جانی نقصان کی تعداد بہت ہی کم رہی اس جنگ میں مقامی چھاپا ماروں پر قابو پانے کے لیے فضا سے بمباری بھی کی گئی آئندہ دو برسوں کے دوران فقیر اپی اور انگریزوں کے ماں بین مزید کئی جھڑ پہ ہوئیں انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کر ڈیورن لائن کے قریب گوروک کے علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا یہ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا جس کی غاروں اور ڈھلوانی چٹانوں نے فقیر اپی اور ان کے لشکر کو تحفظ فرام کیا اور ان کے دشمنوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے گوروک کے مرکز سے ہونے والی لڑائیوں میں ان کی کامیابی نے یہ تاثر مزید پختہ کیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں مغربی تسکرہ نگاروں اور اس علاقے میں برطانوی حکومت کی طرف سے مختلف خدمات انجام دینے والے سرکاری اہلکاروں کی یاد داشتوں کے مطابق قبائل علاقے میں ان کی طاقت اور عظمت کے غیر معمولی تاثر کو سینہ بسینہ پھیلنے والی داستانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا سرپ کے شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی NWFP کے بارے میں 24 جون 1937 کو ارسال کی جانے والی برطانوی حکام کی انٹیلیجنس ریپورٹ میں نہائید دلچسپ تذکرہ کیا گیا ہے ریپورٹ میں لکھا ہے کہ قبالی علاقوں کے عوام کا پختہ یقین یہ ہے کہ فقیر اپکو قدرت نے غیر معمولی طاقت عطا کر رکھی ہے اس کے چھاپا مار ساتھی راہ چلتے ہوئے کسی درخت کو کاٹ کر لکڑی کی چھڑیوں سے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنی روحانی طاقت سے اسے بندوق میں تبدیل کر دیتا ہے اگر وہ کسی ٹوکری میں پڑی ہوئی چند روٹیوں کو کپڑے سے ڈھانگ دے تو یہ ٹوکری پورے لشکر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے اسی طرح لڑاکا جہازوں سے ان پر گرائے جانے والے بم، کاغذ کے ٹکڑوں یا روئی کے گالوں میں بدل جاتے ہیں اس طرح کے تصورات اور قصے کہانیوں کی وجہ سے انہیں اپنے علاقے میں تقدس حاصل ہو گیا اور انہیں ایک جنگجو کے علاوہ دیو مالائی روحانی شخصیت کا درجہ بھی دیا گیا ان کے ساتھی تو کم تھے ہی، اسلحہ اس سے بھی کم یعنی چند سو بندوقیں اور ماؤزر چند مشین گنیں اور کبھی کبار ایک یا دو پرانی توپیں ہیں ان کے پاس کمیونیکیشن کے جدید ذرائع یعنی ریڈیو اور وائلیس کا نظام بھی نہیں تھا وہ اس مقصد کے لیے ہمیشہ مقامی مخبروں اور پیامبروں پر اعتماد کرتے تھے وہ قبائلی اسکری روایت کے مطابق گھات لگا کر حملہ کرتے دشمن کے فوجیوں کو قیت کر لیتے اور جسمانی عذیت پہنچاتے اس حکمت حملی کی وجہ سے ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف سرائد کر چکا تھا فقیر اپی جنہوں نے چند برس پہلے ہندو مسلم جھگڑے میں مسلمانوں اور پختونوں کی روایتی غیرت کے تحافظ کے لیے بندوق اٹھائی تھی بددریج اسلام کے سپاہی اور غیر ملکی قبضے سے قبائلی علاقوں کی آزادی کے پرعظم اور سب سے بڑے مجاہد کے حیثیت اختیار کر گئے تقسیم ہند سے قبل فقیر اپی کے اغوانستان کے ساتھ روابط استوار ہو چکے تھے اسی طرح خان عبدالغفار خان المعروف باچہ خان کی سرخ پوش تحریک سے وابستہ بعض لوگوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا وزرستان کے ایک معروف قبائلی ملک اور موریخ لائک شاہ درپخیل مرہوم نے اپنی کتاب وزرستان میں ان واقعات کی تفصیل بیان کی ہے اور بقول ان کے وہ ان میں سے بعض واقعات کے اینی شاہد بھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد اغوانستان اور باچہ خان کے ساتھیوں کے علاوہ کانگریس کے بعض لوگوں نے بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا جن کی وجہ سے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے قائم کیے گئے نئے ملک اور اس کی قیادت کے ساتھ ان کی مفاہمت نہیں ہو سکی ان روابط کی نتیجے میں فقیر اپی نے اپنا ایک وفد بھی اغوانستان روانہ کیا جس کا وہاں سرکاری طور پر استقبال کیا گیا اور وفد کو توپوں کی سلامی دی گئی یہ سرگرمیاں فقیر اپی کو پاکستان سے بدزن کرنے کا باعث بنی اور وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان کا قیام انگریزوں کی خواہش کے تحت عمل میں آیا ہے اور اس کی قیادت انگریزوں ہی کی وفدار بلکہ درحقیقت انگریز ہی ہیں لائک شاہ کے مطابق فقیر اپی اس وقت تقریباً تنہا تھے اور کوئی ایسا شخص ان کے قریب نہیں تھا جو انہیں اس پیچیدہ صورتحال میں کوئی دانش مندانہ مشورہ دے سکتا جنانچہ وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے یہ اناثر انہیں یقین دلانے میں کامیاب رہے تھے کہ وہ اگر پختونستان کے نام سے ایک آزاد ریاست قائم کر دیں تو اس کے نتیجے میں خالصتاً ایک اسلامی ریاست بھی وجود میں آ جائے گی اور پختونوں کو اپنا آزاد وطن بھی مل جائے گا انہیں بتایا گیا کہ اس آزاد ریاست کے قیام کی صورت میں سوویت یونین، اغوانستان اور انڈیا اس کی بھرپور مدد کریں گے پختونستان کے قیام پر آمادہ کرنے کے سلسلے میں میرانشاہ کے وزیر قبیلے سے تعلق رکھنے والے ان کے خلیفہ عبداللطیف کا کردار بھی بہت اہم تھا یہ منصوبہ کامیاب رہا اور لائک شاہ درپخل کے اپنے الفاظ میں آخر میں یہ کہ فقیرے پی ان سیاسی بازیگروں کے دکھائے گئے سبز باغوں کے جہانسے میں آ گئے اور پاکستان کے خلاف ایک آزاد مملکت کا اعلان کر دیا اور اس کی موسکو، کابل اور ڈلی نے خوب تشہیر شروع کر دی لائک شاہ درپخل مزید لکھتے ہیں کہ آزاد پختونستان نامی ریاست کے قیام کے اعلان کے بعد اغوان حکومت نے اس نام نیہاتھ ریاست کے لیے عملہ اور اس کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل فرہم کیے ایک پرنٹنگ پریس لگوایا جبکہ انڈیا کی طرف سے بڑی مقدار میں پاکستان مخالف تخریبی مواد پہنچایا گیا پاکستان کے سابق قبالی علاقے سے تعلق رکھنے والے ممتاز صحافی سمی اللہ خان کی تحقیق کے مطابق اس زمانے میں اغوان حکومت کے تعاون سے گوروک میں اسلحہ سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا گیا اسی زمانے میں کابل میں انڈین سفارت خانی کے معارفت فقیر ایپی کے انڈیا کے ساتھ براہراز تعلقات بھی استوار ہو گئے اور فقیر ایپی نے انڈین قیادت کے ساتھ خطو کتابت بھی شروع کر دی فقیر ایپی کے انڈیا کے ساتھ تعلق کے زم میں بعض ایسے شواہد ملتے ہیں کہ پنڈیت جواہرلال نہرو نے ان رابطوں کے لیے فوج کے ذریعے کوئی نظام قائم کر دیا تھا اس نظام کا اندازہ فقیر ایپی کے انڈین فوج کی ایک جرنیل کے نام ایک خط سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی میرے ملک کی حالت سے پنڈیت جی کو باخبر رکھیں گے تاکہ ہمارے کام میں کوئی نقصان نہ ہو فقیر ایپی ایک طرف پختونستان کے استحکام کے لیے انڈیا اور اخوانستان سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے جبکہ دوسری طرف زمینی حقائق بدل چکے تھے اور اب لوگ بظاہر ماضی کی طرح معورائی قوتیں رکھنے والے فقیر ایپی کی باتوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے بدلے ہوئے حالات پاکستان کی حدود کے اندر ایک اور ریاست کے قیام کی باغیانہ کوشش کے خلاف حکومت پاکستان کی طرف سے طاقت کے استعمال اور انڈیا اور اخوانستان کے طرز عمل نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں ملکوں کی سرگرمیاں اسلام یا پختونوں کے مفاد میں نہیں بلکہ ایک سازش ہے تاکہ مسلمانوں کے نئے ملک کو کمزور کیا جا سکے اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے رسمت کے علاقے میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اخوانستان حکومت نے اب تک مجھے مغالطے میں رکھا ہوا تھا اور اسلام کے نام پر مجھے فریب دیا تھا انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ہدایت کی کہ اخوان حکومت اگر آئندہ میرے نام پر پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو اس سے کبھی تعاون نہ کیا جائے یہ پس منظر تھا جس سے شرمندہ اور پاکستان کے سفارتی دباؤں سے مجبور ہو کر سات ستمبر 1948 کو اخوانستان نے فقیر اپی کو ایک کھلی وارننگ دی کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں فقیر اپی سولہ اپریل 1960 کو دمے کے مرض میں مبدلہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ان کا مزار تحصیل دتا خیل میں واقع ہے جہاں ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آج بھی حاصلی دیتی ہے